تجھے ماننا پڑے گا نا کہ آخر آخر کار کان سے پکڑ کے نکال دیا اور اس وقت وہ باولے کی طرح جو ہے نا تیرا لیڈر باولے کتے کی طرح جو ہے نا وہ پونک رہا ہے کبھی فوج کے خلاف پونکتا ہے کبھی جناب من کس کے خلاف پونکتا ہے اب بھی توبہ کر لے توبہ اور آجا جے یو آئی میں شامل ہو جائے تجھے ٹکٹ دلوا دوں گا ادھر سے تو اب تجھے ٹکٹ بھی نہیں ملنی نانگ مہارش میں جناب من پندر آدمی لے کے اور جناب تم نے شرکت کی ہے تو تمہاری پتہ چل گیا اس کو اس لئے اب ادھر سے ٹکٹ بھی ملنا مشکل ہے جے یو آئی میں آجاؤ تو ٹکٹ بھی دلوا دوں گا اور یہ ہے کہ کم از کم ہرائے حق پہ آ جاؤ گے تو کھل کو پخشش بھی ہو جائے گی ورنہ ادھر تو پخشش بھی مشکل ہے مولانا پہلے اپنے لیڈر کا جسہ تو اسلامی کر لے ہاں نہ اس کا جسہ اسلامی ہے نہ اس کی اکل نہ اس کی شکل نہ اس کے کرتود ہاں مجھے کہتے ہو جائے نا جیتے کی نوک پہ رکھتے ہو جائے نا حال میسو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو اور دین کو اپنے پیٹ پوجہ کے لیے اپنی ذات کے لیے اپنے خاندار کے لیے استعمال کرتا ہے وہ عالم سو ہے دے ہون پہ جان آپ کو ہی فیصلہ کر لو میں اس عالم سو کو جوتی کی نوک پہ جائے نا رکھتا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نام بیچنے والا ہو مولوی تو تو جانتا ہی نہیں ہے فیاد چوان کو جائے نا چھوڑ تو مجھے کیا بتا رہا جائے نا سمجھے ہیں فیاد چوان جس ملنگ اور دبنگ خون سے جانا اور اس کے مزاج سے تعلق ہے نا وہ یہ ٹکٹے شکٹے چھوڑو ساری باتیں میں صرف اس وقت عبران خان کے ساتھ ہوں کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی جنگ پوری دنیا کے اندر لڑی تیرے لیڈر کے اندر تو کسطورت ہی نہیں ہے وہ تو کانا ہے جانا اس امریکہ کا اور اس جانا یورپی طاقتوں کا جانا اس کو کیا پتا جانا باندھر گیا جانا ادرک کا سواد مجھے بتاتا ہے جانا بھائی ہے میرا تو دوست ہے جانا مجھے بتا رہا ہے جانا ٹکٹ ایسی کی تحسی ٹکٹ کی جانا اس وقت صرف صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جانا جس لیڈر نے جانا چاہ جتا مرزی وہ گناہگار ہے خطاکار ہے منافق نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام پیچنے والا نہیں ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جنگ لڑی ہے شاہ چوان اس کے ساتھ کھڑا ہے سمجھ گیا